موسیقی آج دو شنبے دو مارچ اور سال دو ہزار پیس ہے آپ سن رہے ہیں ریٹیوز روم پر شکریہ میں ہمیرہ بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی خاران اور ڈیرہ مراد جمالی میں دو بم دواکے ہوئے ہیں جن میں دو افراد سخمی ہو گئے ہیں مشکے سے قابض پاکستانی فوج نے دو افراد کو اغوا کر کے لاپتہ کیا ہے جو آپس میں باپ بیٹے ہیں افغانستان میں کرونا وائرس کے خطر میں پیش نظر پاکستانی حکام نے چمن بادر آج سے بند کرنے کا اعلان کیا ہے ریڈیو زنبش کے آج کی نیوز بلڈن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور آدمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے خبروں کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی دیرہ مراد جمالی میں ایک زیر تامیر پل کے قریب دھماکہ ہوا ہے دھماکہ گندہوہ میں نوطال روڈ لانڈی میں زیر تامیر پل کے قریب ہوا ہے جہاں کام کرنے والا ایک مزدور شدید زخمی ہوا ہے جس کو فوری طور پر طبیع امداد دینے کے لیے سویل اسپیتال منتقل کیا گیا ہے دھماکے میں زخمی ہونے والے شخص کی شناخت حق نواز ولد علی محمد کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف ہفتے کے روز خاران میں قابض فرنٹیر کور کے جانب سے منقلہ ایک میچ کے دوران گراؤنڈ میں دھماکہ ہوا تھا دھماکہ ہندو مولا فوٹبال گراؤنڈ میں میچ کے دوران ہوا ہے دھماکے میں ایک شخص کے زخمی ہونے کے اطلاعات موصول ہوئی ہیں مقامی افراد کے مطابق دھماکے کے وقت گراؤنڈ میں 23 مارچ کے حوالے سے پاکستانی فورسز کے جانب سے منقلہ میچ جاری تھی بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے قابض پاکستانی فوج نے دو روز قبل آوران کے علاقے مشکے میں جاریت کر کے رحیم و نامی شخص کو اس کے بیٹے سمیت حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے دوران جاریت قابض فوج نے گھر میں توڑ پھوڑ کی ہے اور خواتین و بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے دوسری طرف قابض پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے ڈیرہ بگٹی کے علاقے زینکو سے رکشہ گاڑی چلانے والی ایک شخص ڈولہ ولدی خیربخش بگٹی کو اغوا کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے کیج سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں 14 فروری سن 2020 کو اغوا ہونے والے اسلم عمر بلوچ بازیاب ہو گئے ہیں اسلم بلوچ ایک تیل بردار گاڑی کے کلینر ہیں جنہیں کیج سنگانی سر سے ایک کارٹر سے پاکستانی فوج نے لاپتہ کیا تھا بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میں جرگوہرام بلوچ نے پاکستانی فوجی اہلکار کے ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتے کے شام کو بلوچ سرمچاروں نے وادی مشکے کے علاقے ملش بیند میں قائم قابض فوج کی ایک چوکی پر ایک اہلکار کو سنائپر رائفل سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز نے بلوچستان کی دار الحکومت کوئیٹا سے گزشتہ دنوں لاپتہ کیے جانے والے دو نوجوانوں کے بازیابی کی اپیل کی ہے وی بی ایم پی کے مطابق کوئیٹا کے علاقے کلی کمبرانی سے چودہ فروری سن دوہزار بیس کو حزباللہ کمبرانی اور حسن کمبرانی کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا کراچی سے ہب آتے ہوئے نادران بائی پاس کے قریب تبلیغی جماعت کی بس الٹنے سے دو افراد ہلاک اور دس سے زائد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو نجی اسپتال میں طبیعی امداد کے بعد کراچی منتقل کر دیا گیا جانبھک ہونے والوں کا تعلق حب سے ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے جاری کردہ ایک مرکزی بیان میں کہا گیا ہے موجود اکھٹ پتلی صوبہ حکومت اپنی ناکام پالیسیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے صحت کے حوالے سے مسائل و مشکلات پیش کر رہے ہیں شیخ زائد اسپتال کو بند کر کے وہاں پر کرونا وائرس وارڈ کی منتقلی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حکمران صحت کی سہولیت کے حوالے سے صرف بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ شیخ زائد اسپتال کو بند کرنے اور کرونا وائرس کو پھیلانے کی حکومت پالیسی کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے جس کے خلاف پارٹی سیاسی جمہوری انداز میں احتجاج کرے گی ایران سے بلوچستان میں داخل ہونے اور تفتان سے کلیرنس ملنے کے بعد روانہ ہونے والے زائرین نوشکی پہنچ گئے ہیں جہاں نوشکی کے مقام پر محکمہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے تین سو پچھا زائرین میں کھانے پینے کا سامان سمیت حفاظتی سامان تقسیم کیا گیا ہے تقسیم کیے گئے سامان میں ماسک ہینڈ واش سیفٹی کٹ سمیت دیگر اشیاں بھی شامل تھے بلوچستان حکومت نے کرونا وائرس کے پیش نظر صوبے کی تمام جیلوں میں قیدیوں کی سکریننگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بلوچستان کے آئی جیل خانہ جات ملک محمد یوسف نے کہا ہے کہ تمام قیدیوں کی سکریننگ کرانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے محکمہ صحت کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے آئی جیل خانہ جات نے مزید کہا ہے کہ صوبے کی تمام جیلوں میں سپریے کیا جا رہا ہے صفائی کی انتظامات بھی مزید بہتر بنائے جا رہے ہیں دوسری طرف پاکستانی حکام نے کرونا وائرس کے پھیلتے اثرات کے تناظر میں پاکستان افغانستان بارڈر کو چمن کے مقام پر دو مارچ سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزارت داخلہ کے مطابق افغانستان میں پھیلتے کرونا وائرس سے پاکستان میں منتقلی کے لیے روک تھام اور وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے دو مارچ سے سات مارچ تک چمن کے مقام پر پاکستان افغانستان بارڈر بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس دوران سرحد کے دونوں جانب افغانستان اور پاکستان کے عوام کی صحت آمہ کی تحفظ کے لیے ضروری اقدامات اٹھائی جائیں گی بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما سنا بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں کینسر کا مرض انتہائی حد تک بڑھ گیا ہے سنا بلوچ کا بلوچستان اسیمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بلوچستان میں سالانہ پندرہ ہزار لوگ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں اور نظام صحت کی ابتر صورتحال کے باعث سالانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کینسر جیسے ماضی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جبکہ کینسر ہسپتال نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ علاج بھی نہیں کروا سکتے پشتن خواملے عوامی پارٹی کی سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہم پاکستان کو تھوڑنا نہیں چاہتے مگر غلام کی حیثیت سے نہیں رہیں گے مقتدر قوت کان کھول کر سن لیں کہ سیاست آپ لوگوں کا کام نہیں مداخلت نہ کریں ملک کو حقیقی عوامی نمائندوں کی حوالے کریں محمود خان اچکزئی کے کہنا تھا کہ آئین کہتا ہے جو آئین کو توڑتا ہے وہ پھانسی کا حق دار ہے اور جو اس کام میں ان کی مدد کریں وہ بھی سزا کے حق دار ہے محمود خان کے مطابق پچھلے دنوں آرمی ایکٹ کی حمایت میں تمام سیاسی جماعتوں نے ان قوتوں کو ووڈ دیا جنہوں نے بار بار آئین توڑا ہے آئین ایک ایسے پاکستان کو تشکیل کرے جس میں ایک قوم پر دوسرے قوم کی بالا دستی نہ ہو ایک طبقے پر دوسرے طبقے کی بالا دستی نہ ہو یہ تیزارن بلوچ اور اپٹ علاقے اور عالمی خبریں خلیل و آڈلہ پیش کریں گے پاکستان کے صبح پنجاب کے زلہ قصور کے شہر چنیا میں بائیس سالہ عیسائی نوجوان سلیم مسیح کو ٹیوبوائل کے پانی میں نہ آنے پر بدترین تشدد کر کے علاق کر دیا ہے کاندانی ذرائع کے مطابق نوجوان سلیم مسیح جمعیرات ستائیس پروری کو بوسے سے بری گاڑی اتارنے کے بعد گاؤں بگیانہ میں ٹیوبوائل پر نہ آنے گیا وہاں گاؤں کے کچھ اپراد نے اسے مارنا شروع کر دیا اور کہا ہے کہ تم نے امارے ٹیوبوائل کا پانی پلیت کر دیا ہے اپتے کو افغانستان کے جنوبی صوبہ کاندار کے زلہ میانشین میں ہونے والے ایک بم دماکے کے نتیجے میں تین پولیس اہلکار علاق دو شدید زکمی ہوئے ہیں کاندار پولیس کے ذرائع نے واقع کی تزدیک کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس گاڑی ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ کی طرف جا رہا تھا کہ اسے بارودی سرنگ کے ذریعے نشانہ بنایا گیا اپغانستان کے صدر اشرب گنی نے کہا ہے کہ امریکہ اور تالبان کے درمیان دعا میں ہونے والے امن معاہدے میں پانچ ہزار تالبان قیدیوں کی ریاہی کا ذکر ہے تاہم اپغان حکومت نے ایسا کوئی پیسلہ نہیں کیا ہے اپغان صدر اشرب گنی کا توارک کو قابل میں اپریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تالبان اپغانستان کے جیلوں میں قید ساتھیوں کی ریاہی چاہتے ہیں تاہم برائے راست مذاکرات سے قبل کسی شرط پر عمل نہیں ہو سکتا دوسری طرف امن معاہدے کے حوالے سے امریکی احکام نے کہا ہے کہ تالبان اور اپغان دڑوں کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مارچ کے پہلے عبطے میں نارویگ کے دارل حکومت اوصلوں میں ہوگا اگر بینل اپغان مذاکرات ناکام ہوئے تو امن معاہدہ بھی غیر محصر ہوگا امریکی معاکمہ کارجہ کے عالی عدداروں کے مطابق مارچ میں تالبان اپغان حکومت اپوزیشن کواتین کے حقوق کے علمبردار گروپ بھی اوصلوں میں جمع ہوں گے جہاں وہ اپغانستان کے سیاسی مستقبل کی تائین کے لیے مذاکرات کریں گے جبکہ اقوام متحدہ نے امریکہ اور اپغان طالبان کے مابین تاریخی امن معاہدے کو جنگ زدہ ملک میں دیر پا امن کے طرف اہم پیش ربط قرار دیتے ہوئے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ اپغانستان میں تشدد کے قاتمے کے لیے کام کریں اپغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یو ناما نے اپغانستان میں تشدد میں مسلسل کمی لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے مطارب فریقین کے درمیان مذاکرات شروع کرنے کے عظم کا قیر مقدم کیا ہے امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے امریکہ اور اپغان طالبان کے درمیان قطر میں انے والے امن معاہدے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وقت اپنے لوگوں کو واپس گھر لانے کا ہے وائٹ آوس میں کتاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ مستقبل قریب میں طالبان رینماوں سے ملاقات کریں گے تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ملاقات کہاں ہوگی انہوں نے مزید کہا ہے کہ روان برس مئی تک اپغانستان میں تائنات امریکی فوجیوں کی تعداد میں پانچ ہزار تک کمی کی جائے گی جبکہ امریکی سیکیٹری کارجا مائک پومپیو نے طالبان کے ساتھ معاہدے کو نسلوں کے لیے امن کا بہترین موقع قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر طالبان نے عمل درامت نہ کیا تو اپنی سلامتی کے لیے امریکہ تمام ضروری اقدامات کرے گا چین میں کرونا وائرس سے علاقتوں کا سلسلہ جاری ہے جہاں مزید 35 نئی علاقتوں کے بعد وائرس سے امرنے والوں کی تعداد 2870 ہو گئی ہے جبکہ وان شہر میں ایک نو مولود بچہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو گیا ہے چین کے ننکانی یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سارس سے ایک آزار گناہ زیادہ تیزی سے پیل رہا ہے تائلینڈ میں کرونا وائرس سے پہلی علاقت سامنے آ گئی ہے جبکہ امریکہ اور آسٹیلیا میں بھی کرونا وائرس سے پہلے علاقت کی تزدیک ہوئی ہے تائی وزارت سیعت نے تزدیک کی ہے کہ کرونا وائرس میں مبتلا 35 سالہ تائلینڈ شہریک کی موت واقع ہو گئی ہے تائلینڈ میں اب تک کرونا وائرس کے 42 کیسے کی تزدیک ہو چکی ہے اٹلی میں کرونا وائرس کے مزید نئے کیسے سامنے آئے ہیں جس کے بعد کرونا متاثرین کی تعداد بڑھ کر 1100 تک جا پہنچی ہے جبکہ 29 مریض دم توڑ چکے ہیں دوسری طرف برطانیہ میں کرونا وائرس کے مزید تین کیسے سامنے آئے ہیں جس کے بعد کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد تیس ہو گئی ہے اٹلی کے بعد پرانس میں بھی کرونا وائرس کے پہلاو کو روکنے کے لیے بڑی عوامی اجتماعات پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے حکومتی پیسلے کے مطابق پرانس کرونا وائرس کے وبا کے پہلاو کو روکنے کے لیے پانچ ہزار سے زیادہ اپرات کے اندرونی عوامی اجتماعات پر پابندی ہو گی پاکستان میں بھی کراچی اور اسلام آباد میں کرونا کے دو نئے کیسے سامنے آگئے ہیں جس کے بعد پاکستان میں متاثرہ اپرات کی تعداد چار ہو گئی ہے وزیر اعظم پاکستان کے ماہوں نے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے پریس کانفرنس کے دوران ملک میں مزید دو نئے کیسے سامنے آنے کی تزدیق کی ہے اور پہلے سے متاثرہ اپرات کے سیتیاب ہونے کی اطلاع دی ہے ایران میں کرونا وائرس کا شکار ہونے والے ایک رکن پارلیمنٹ محمد علی رمضانی چند روز تک زندگی موت کی کشم کش میں رہنے کے بعد گزشتہ روز جان کی بازی آر گئے تھے ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق کرونا کا شکار ہونے والے پانچ دوسرے ارکان پارلیمنٹ اور نائب صدر کے عالت بھی تشویشناک ہے ایران کے صدر عصن روانی نے عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو جائیں ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا کے مطابق عصن روانی نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن عمد السانی سے ٹیلپون رابطے میں کرونا وائرس کے حوالے سے اپنی تجاویز دی ہیں ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترک سرد کولے جانے کے بعد اٹھارہ ہزار پناگزین یورپ میں داکل ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ تعداد پچیس ہزار سے تیس ہزار تک پہنچ جائے گی ترک صدر نے کہا ہے کہ ترکی شام سے باگ کر آنے والوں کا مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتا دوسرے طرف یورپی یونین نے ترکی کے سردوں سے پناگزینوں کے یورپ میں آمد پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے یورپین آئی کمیشن کے سربرا ایرو سولا وان ڈیر لین نے اپتے کے روز کہا ہے کہ یورپی یونین نے ترکی سے نقل مکانی کرنے والوں کی یونان اور بلگاریا کے طرف آمد پر تشویش کا اظہار کیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس موقع پر اماری اولین ترجی یہ یقینی بنانا ہے کہ ہم یونان اور بلگاریا کو اپنا پورا تعاون دیں شام کے شمال مغربی صبح ادلب میں جاری لڑائی کے دوران ترکی نے شامی ان پوچ کے تکانوں پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے شامی آبزر وٹری نے ادلب اور علب کے دیائی علاقوں میں ترکی کے ڈرون تیاروں کے عملوں کے نتیجے میں چھبیز شامی حکومت پورسز اور اس کے وفادار بندوق برداروں کے علاقت کی تزدیق کی ہے انسانی حقوق گروپ کے مطابق گزشتہ ارتالیس گھنٹوں کے دوران ترکی کے پیزائی عملوں میں علاق ہونے والے شامی فوجیوں کی تعداد چہتر ہو گئی ہے دوسرے طرف ترکی نے ادلب میں لڑنے والے اپنے فوجیوں کے تحفظ اور دفاع کے لیے امریکہ سے پیٹریارٹ میزائل پرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور توقع ظاہر کیا ہے کہ امریکہ جلد ہی ہمیں پیٹریارٹ میزائلوں کی بیٹریاں پرام کرے گا جبکہ پرانسیسی صدر ایمانویل میکرو نے روس اور ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ شام کے علاقے ادلب میں جاری لڑائی روک دیں جس نے بدترین انسانی علمیے کو جنم دیا ہے آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن جائے تھے ریڈیو زرورٹ سے خبریں اسے کے ساتھ اجازت جاتی ہیں